سہار سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں آپ کو شام و سہر بے سہار سلام کہتے ہیں اللہ اللہ حضور کی بات مرحبا رنگ و نور کی باتیں اللہ اللہ حضور کی بات مرحبا رنگ و نور کی باتیں چاند جن کی بلائے لیتا ہے اور ستار سلام کہتے ہیں ایسا با مصطفیٰ سے کہلینا ہم کے بارے سلام کہتے ہیں امکیویم کے قائد تحریک جناب التاوسین بائی کے بہنوی مرہوم سمیودین کے سوئیم کے سلسلے میں آجبرو زیپیر کینیڈا کے شہر برہمٹن میں چودہ مارچ کو مجد اقصہ میں ایک فاتحہ خوانی کا احتمام کیا گیا تھا جس میں رشتہ داروں کے علاوہ امکیویم کینیڈا کی تمام ذمہ داران کارکنان اور ہمدردوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی اس موقع پر خواتین کیلئے علاہدہ انتظام کیا گیا تھا امکیویم کے کارکنان اور سمیودین مرہوم کے رشتہ داروں نے ٹیک ٹی وی سے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا ہم یہاں ٹورنٹوں کے شہر برہمٹن میں مسجد اقصہ میں موجود ہیں ہمارے سمیودین بھائی جن کا جمعہ کے دن انتقال ہوا اور آج ان کا سویم ہے فاتحہ خوانی اور جو ہے قرآن خانی کا احتمام کیا گیا ہے سمیودین بھائی حردیز عزیز شخصیت کے مالک تھے انتہائی سافٹ سپوکٹ تھے سب سے محبت کرنے والے اور سب کا خیال رکھنے والے ساتھی تھے بھائی تھے بزرگ تھے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیودین بھائی کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے جو ہے ہمارے بہن ہوئی سمیودین بھائی کا سویم ہے یہاں مسجد اقصہ میں اور ہم لوگ یہاں پہ آج ان کے لئے اس آل سواب کے لئے قرآن خانی کا اتمام کیا گیا ہے یہاں پہ وہ شروع ہو چکی ہے اور ہم لوگ یہ کر رہے ہیں اور سمی بھائی کے مطالق میں یہی کہوں گا کہ وہ نہایتی نفیس اور بہت ہی نیک انسان تھے ہر کسی سے محبت کرتے تھے ہمدردی کرتے تھے میرے نام حارون رشید ہے میں سمیودین صاحب کا بھانچا ہوں مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے ان کے لئے ہمارا ان کا بہت ساتھ رہا ہمارا پورا بچپن مطلب ہمارے پورا بچپن جو ہے ان کے ساتھ گزرا ہمارے والد تو بھار ہوتے تھے تو ہمارا سے پورا خیال رکھنا فیملی کا اور پھر فیملی کا علاوہ جو خاندان ہیں یار دوست ہیں سب کے ساتھ بہت بھائی تارے کے ساتھ رہے انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ آج وہ ہم کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان جو جس کی ضرورت پڑی انہوں نے برچڑ کے حصہ لیا سب کا ساتھ دیا جہاں ضرورت پڑی ان کی مدد کی اللہ تعالیٰ سے بد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے جنت الفردوس میں عالم و قام تھے میرا نام شاکت خان ہے میں مرہوم سمیودین کا بھانجا ہوں اور میرے باپ کی طرح تھے ساری زندگی انہوں نے پیار محبت سکھایا ہے اور کبھی ان کو میں نے غصے میں نہیں دیکھا کوئی بھی کچھ بول دے وہ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے اور ان کے ساتھ میں نے ٹرائول کیا ہے کراچی سے یہاں اور جہاز میں کے ساتھ میں تھا اور آج وہ محصت نہیں ہے تو بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بہت عالی مقام دے ان کے سارے گناہ صغیرہ کبیرہ ماہ فرمائے آج ہم برامٹن کی مسجد اقصہ میں موجود ہیں جہاں پہ سمیدین بھائی کا سوئی ایم کے سلسلے میں یہاں سب موجود ہیں جہاں پر قرآن خانی کا اتمام کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ سمیدین بھائی کو اپنی جوارد رحمت میں جگہ دے اللہ تعالیٰ ان کو جنت مصیب کرے آمین اور ان کے جتنے بھی لاواخین ہیں ان کو سبر جمیلتہ فرمائے آمین سمیدین بھائی سمید بھائی کافی عرصہ دراز سے یہاں کینیڈا میں تھے تقریباً بیس سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اور جو ایم کیوں پہ کرائیسس آئے تھے نائنٹی ٹو کے بعد اس کے بعد سے جس طرح سے بھائی کی اہل خانہ اور فیملیز پہ جو مصیبتیں آئیں بھائی کی وجہ سے تو اس وجہ سے بیچارے وہ دربردہ ہوئے تھے پاکستان میں وہ ایک ویل سٹل تھے کینیڈا آگئے کرنڈا آگئے یہاں محنت مزدوری کرتے رہے سیکورٹی کی جوپ کرتے رہے اور بڑی انہوں نے دکھ کرتے ہیں مسئبتیں پرداشت کی پھر بھی وہ خائد تحریک کے ساتھ رہے ان کی پوری فیملی اس پر ان کو ضرورت خارج تحسین ہیں اور خاص طرح اللہ تعالیٰ بھائی کو اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے سبر دے کہ جس طرح ان کی خاندان کی ان کی فیملیز کی تحریک میں کوئی قربانی ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اور ہم سب دعا ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سمی بھائی کو مغفر صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور فضل اس میں اوچان اور اعلیٰ مقام دے میرا بچپن میرا لڑکپن بڑا ہوا شادی ہوئی سب انہی کے ساتھ یوں سمجھ لیں کہ وہ ہمارا ایسا گھر تھا کہ شروع سے بچپن سے ہی میں ان کے ساتھ کھیلا انہوں نے ہمارا بچپن دیکھا میں پر الفاظ تو نہیں ہے کہ کیسے میں ان کی کیا بولوں لیکن ہر دل عزیز شخصیت میں اپنے ماموں کے ساتھ کبھی انہوں نے ہم لوگوں کے ساتھ آپ کبھی انہوں نے ہمارے ساتھ غصہ تک نہیں دیکھا ہم اتنا شرارتیں اتنی شرارتیں کرتے تھے بچپن میں بڑے ہوئے بہن بھائی سب کھیلتے تھے شرارتیں کرتے تھے کبھی بھی انہوں نے ہمیں ذرا سی بھی جو ہے غصہ یا دانٹ تک نہیں مسکراتے رہتے تھے ہر وقت ہر وقت مسکراتے رہتے کبھی ہم نے ان کو غصے میں نہیں دیکھا اس وقت الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیسے میں جب فرس ٹیم کینیڈا آیا 2007 میں ان کے گھر رکا ان کے ساتھ انہوں نے مجھے گھمایا ملکہ ہر چیز اس پر نظر میں گھوم رہی ہے اور ابھی تک یقین نہیں آرہا کہ آج وہ ہم میں نہیں ہے اللہ پاک میرے پیارے ماموں کی بخشش مغفرت فرمائے ان کی دراجات بلند فرمائے